بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ہس بے زائقہ میتھی دانہ آدھا کھانے کا چمچ ہری مرچ آٹھ سے دس عدد ہس بے زاؤک کستوری میتھی ایک چائے کا چمچ تیل آدھا کپ ہس بے زاؤک ترکیب ایک پتیلی میں دو کھانے کے چمچے تیل ڈالیں جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں کٹے ہوئے ٹاموٹر شامل کر دیں اور اچھی طرح مکس کر کے پکائیں جب ٹاموٹر گل جائیں تو اس کو گرائنڈر میں پیس لیں اور اس پیسٹ کو ایک پیالے میں نکال لیں ایک پتیلی میں تیل گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں میتھی دانہ ڈالیں جب میتھی دانہ کٹ کٹانے لگے تو بری کٹی پیاز شامل کر دیں اور پیاز کو فرائے کریں جب پیاز ہلکی براؤن ہونے لگے تو اس میں پیسا لیسنس شامل کر دیں اور مکس کر کے فرائے کریں دو سے تین منٹ فرائے ہونے کے بعد اس میں چکن شامل کر دیں چکن کو مکس کر کے تیز آنچ پر چار سے پانچ منٹ فرائے کریں اور اس میں نمک اور کٹی لال میرچ شامل کر دیں اچھی طرح مکس کر کے دو منٹ فرائے کریں اور اس کے بعد ٹاموٹر کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ شامل کر دیں اچھی طرح مکس کریں اور پکنے دیں جب چکن گل جائے اور شوربہ تیار ہو جائے تو اس میں کٹا زیرہ اور کٹا دنیا شامل کر دیں اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد اس میں باریک کٹی ادرک شامل کر دیں ساتھ ہی کستوری میتھی بھی ڈال دیں اور ہری میرچ بھی شامل کر لیں اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں مزیدار کڑاہی تیار ہے اب کوہلہ سلگائیں اور تیار کڑاہی میں ایک پیاز کا پیس رکھیں اور اس پر کوہلہ رکھ دیں کوہلہ پرچند کترے تیل کے ڈالیں اور ڈک کر پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دیں جب کڑاہی پر اچھی طرح کوہلہ کا دم لگ جائے تو کوہلہ اور پیاز کا پیس نکال کر پھینک دیں مزیدار کڑاہی تیار ہے گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں اور کوہلہ کڑاہی کا مزہ اٹھائیں مزیدار کڑاہی تیار ہے